یہ ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں پر سے تمام دشت ہی پیاسہ دکھائی دیتا ہے ہوں آپ کے ساتھ فرزانہ 90.4 میکہ ہرڈز پر آپ سن رہے ہیں جامعہ کمیونٹی ریڈیو یہ جو زندگی ہے نا یہ واقعی ایک بڑی کھولی کتاب کی طرح سے ہوتی ہے زندگی اتنا زیادہ پڑھی گئی ہے اتنا زیادہ لکھا گیا ہے زندگی کے بارے میں اتنا اس کو محسوس کیا گیا ہے اور ہم سب لوگوں نے اسے خوب اچھی طرح بھوکا بھی ہے اس کے دکھ اس کے سکھ اس کے غم اس کے خوشیاں ہر وہ پہلو جو میری زندگی کا ہے وہی تمام پہلو آپ سب کی زندگی کے بھی ہیں لیکن صاحب اتنا سب کچھ جاننے کے بعد زندگی کو سمجھ نہیں پاتے کہتے ہیں کہ زندگی کھلی حقیقت ہے زندگی کو اتنا سب کچھ سہنے اور اتنا سب کچھ اس کے بارے میں جاننے کے باوجود زندگی سامنے نہیں آتی اور زندگی کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اور جناب آئیے اب اس محفل کا آغاز کرتے ہیں جس میں غزلیں ہیں نغمیں ہیں گیت ہیں مختلف آوازیں ہیں ترہ ترہ کے ساز ہیں اور بہت سی سماعتیں ہیں جو اس محفل کے لیے منتظر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کوئی آہٹ کوئی آواز کوئی چاپ نہیں کوئی آہٹ کوئی آواز کوئی چاپ نہیں دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں آئے کوئی موسیقی موسیقی آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو موسیقی آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو سایا کوئی لہرہ ہے تو لگتا ہے کہ تم ہو سایا کوئی لہرہ ہے تو لگتا ہے کہ موسیقی کوئی ہاتھ لگاتے ہی چمن میں جب شاہ ہو شرم آئے لچک جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو موسیقی شرم آئے لچک جائے تو موسیقی 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 ان کے کہاں سے سنائیں کہاں تک آپ سن رہے ہیں جامعاة کمیونٹی ریڈیو 90.4 مگا ہرٹز پر یہ بزم سجیہ صاحب بزاپ چلے آئیے میں ہوں آپ کے ساتھ فرزانہ بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کرو وقت سرود درد کا ہنگان ہی تو ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے آپ سن رہے ہیں جامعہ کمیونٹی ریڈیو نائنٹی پوائنٹ فور میگا ہرٹس پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرزانہ کہتے ہیں کہ زندگی ایک کہانی ہے واقعی کیا زندگی ایک کہانی ہے زندگی تو صاحب ایک کہانی ہے مگر اتنا ضرور ہے کہ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے جب سے اس کا جنم ہوا ہے تب سے کہانیاں وجود میں آئی ہیں اور کہانیاں ہر روز لکھی گئی ہیں زندگی کے اوپر کہانیاں مگر جناب ایک کہانی آپ کو سناتی ہوں ایک بار حضرت آدم آٹھ دس روز سے بھوکے تھے اور کھانے کی تلاش میں بھوک کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے تب ہی جناب برہمہ خود ان کے سامنے آئے اور بولے کہ اے آدم میں جانتا ہوں کہ تم اتنے دنوں سے بھوکے ہو تمہارا دکھ دور کرنے کے لیے ہی بھگوان نے مجھے یہاں بھیجا ہے بھگوان نے آپ کو میرے لیے حکم دیا ہے آپ میری بھلا کس طرح مدد کر سکتے ہیں آدم نے پوچھا اگر تم ایک روز اور بھوکے رہ سکو تو ساری دھردک کا راج سوپ دیا جائے گا اور اگر دو دن انتظار کر سکو تو پاتال لوگ کا راج بھی تمہارا ہوگا اور اگر تم تین دن رکھ سکو تو بھگوان کے حکم سے سورک لوگ کے راجہ بھی تم بنا دیے جاؤ گے برمہ ایک پل کے لیے رکے کہ آدم کے خالے خالے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا اور پھر بولے اگر انتظار نہ کرنا چاہو تو چھتیس قسم کا بھوجن ابھی ابھی حاضر کر دیا جائے گا آدم نے ایک وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تینوں لوگوں کا راج تج دیا چھوڑ دیا صرف پھوک کے خاطر صحابہ آپ کو سنواتے ہیں علامہ اقبال کی غزل علامہ اقبال کی غزل بہت ہی امدہ ابرار الحق کی آواز میں کبھی ہے حقیقت منتظر کبھی ہے حقیقت منتظر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں کہ ہزاروں سجد تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں تو بچا بچا ہے کہ نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا ہے کہ نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تھے ہے نگاہ آئینہ سازنے کے شکستہ ہو تو عزیز تھے ہے نگاہ آئینہ سازنے کیا بھی ہے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں نہ وہ عشق میں نہیں کرنیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی کرنیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی ہو نہ وہ خم حب فے آیاز میں نہ وہ غز نبی میں تڑپ رہی ہو نہ وہ خم حب فے آیاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آل باس مجاز میں موسیقی 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 موسیقی